بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس کو ہم اس فوک کی مدد سے اس طرح تھوڑا تھوڑا پنچ کر لیں گے یہ دیکھئے سارے ایکس کو اس طریقے سے میں کر لیتی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا اندر تک چلا جائے تو بہت جلدی سے بننے والے ہیں یہاں میں جب تک ان کو کرتی ہوں تو ساتھ ہی ہم کوکنگ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دیکھتی رکھ دی ہے گرم کر لیا ہے اس کو اور یہاں ہاف کپ آئل دے گا آپ دیکھتے جائے گا سٹیپ با سٹیپ اس کو فالو کرجئے گا بہت آسان سی ریسپی ہے ناشتے میں کھائیں لنچ میں کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں جیسے چاہیں آپ اس کو یوز کریں بچے بھی خوشی خوشی کھا لیں گے تو چلیے جی یہاں میں میں تھوڑا سا ایک پنچ ڈال مچ ایک پنچ ہلدی ڈال کر اس کو میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو سکہ دھنیا بھی ڈال لیں یہ چیزیں ڈال کے بس اس کو تھوڑا سا نمک بھی ڈال کر کے تو آپ ان کو ہلکا سا ساتھ کر لیں دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیتی ہوں میں یہ اس طریقے سے تھوڑا سا کشمیری مچ جائے گی اس میں اس طریقے سے دیکھیں تھوڑا سا یہ فرائے ہو جائیں گے اور ان میں تھوڑا سا نمک مچ بھی چڑا جائے گے اس طریقے سے کیونکہ اس ہی آئل میں ہم باقی اپنا سال انتیار کریں گے میں نے بہت زیادہ چلی نہیں ڈالی صرف اس کو روز کرنا ہی تھوڑا سا مقصد ہے تو چلیں ایک سے دو منٹ اس کو میں کر کے پھر نکال لیتی ہوں پھر لیکس سٹارٹ کرتے ہوں دیکھیں یہاں بھر میں نے انڈو کو فرائے کر کے نکال لیا ہے اب سب سے پہلے میں یہاں ٹوماتو پیوری ایڈ کروں گی اور اینڈ ایڈ کریں ان دونوں کی میں نے پیوری بنا لی تھی آپ ٹوماتر یا پیاز کچھ بھی کاریا ایڈ کریں لیکن اچھا ہوگا اگر آپ اس کو پیاز ہوں ہی پہلے بہت سے سوٹے کریں تو دیکھیں اس طرح سے میرا پیوری بنا لی ہے تاکہ ہمارا سالن بہت جلدی بن کا تیار ہو ٹائم نہ لگے تو اسے ہیٹ کو سلو کریں میریم ٹو لو ہیٹ پہ آئے ہمارا کافی گرم تھا اس لیے یہ جلدی ہو جائیں گے ساپ ہی لہم میں یہ دیکھیں اپنے سارے مسالے ایڈ کر دوں گی جس میں نمک ہے ایک ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون پیسٹ کے اقوارٹنگ ہے یہ مرچے اور باقی سارے ڈرائے مسالے میں ابھی ایڈ کر دوں گی اور لسل ادر کا پیسٹ بھی یہ جائے گا اس میں ساتھ ہی ہمارا لسل ادر بھی سوٹے ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے سالن کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا اب جیسے ہی یہ تھوڑی سی مرچوں کو ہم فرائے کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ ساتھ ہی میں اس میں ٹومائٹو پیوری ایڈ کر دوں گی سارا مسالہ اچھے سے ایک جان ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے دو بڑے سائز کے ٹوماتر لے لیتے ہیں ان کو بلینڈر جار میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں کس قدر اچھا سا کلارہ آگیا ہے اب اس کو میں تین سے چار منٹ فرائے کرتے ہوں یہاں پر دیکھیں ہماری گریوی جو ہے وہ اچھے سے بھن رہی ہے آپ کو دینے کی کہا اگر آپ کو دینے کیا چھوڑا سا چھوڑا کلی بھی اوائلار بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چھوڑا ساپس چھوڑا ایک میں نے تیار کر سکتے ہیں جو ڈال دوں گی بہت ہی مزیدار ریفی انسٹنٹ ہے اور اسی گریوی تو بہت یمی ہوتی ہے آپ یہ ضرور ٹوائی کی تیگا دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ گھیج ہوڑا ہے اس طائق کا اب اس ٹیج پہ اچھ سے بھون گیا ہے اب میں یہاں ہاف کلاس کے قریب پانی ایٹ کروں گی اور ہیٹ جو ہے اس کو سلو کر دیں گے تقریباً ہاف کلاس میں پانی ایٹ کروں گی اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے اور یہ جو ہمارا ہارا دھلیاں تھا یہ بھی ٹھا دیں گے ہاف ابھی اور ہاف بعد میں ڈالیں گے اس کو میں تین سے چار منٹ کے لیے کور کرتی ہوں اس کے بعد یہ فائنلی تیار ہوگا تو دکھاتی ہوں آپ کو تین چار منٹ کے بعد یہاں پر دیکھئے جی ہماری جھٹ پٹ ایڈ کرڑی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ سلف کریں چپاتی کے ساتھ جیسے بھی یا وائٹ ریس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نئے ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ